موسیقی کسٹومر انیلیسز اور ریسرچ تو آپ نے کر لی اب اس اگلا سٹیپ آتا ہے کمپیٹیٹر انیلیسز کا آپ اپنے کسٹومر کے بارے میں تو جان گئے ہیں لیکن آپ کو کمپیٹیشن کیا کر رہا ہے وہ تمام کمپنیز کے جو آپ کے کمپیٹیشن میں شامل ہیں وہ کیا کیا چیزیں کرتی ہیں آن لائن اور کس طریقے سے اپنے پوٹینشل کسٹومرز کیونکہ جو آپ کا کسٹومرز بھی ہو سکتے ہیں ان کو کس طریقے سے ٹارگٹ کرتی ہیں اس پرٹیکلر ڈی ایم پلان کے اندر جو یہ حصہ ہے اس میں آپ اس کے بارے میں بات کریں گے اور کمپیٹیٹر انیلیسز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں میں سیشن میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے جو میں اکثر اپنے سٹوڈنٹس کو بار بار ایم فیسس کے ساتھ سکھاتا ہوں کمپیٹیٹر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کمپنی جو اس سے ملتے جلتا کام کر رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا کمپیٹیشن ہے بلکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم اکثر یہ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ ہم پچاس ساٹھ کمپنیوں کے نام لگ جاتے ہیں اٹھا کر کہ یہ ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں اور یہ تمام کے تمام ہمارے کمپیٹیشن میں شامل ہیں ایسا ضروری نہیں ہے آپ صرف دو سے تین کمپیٹیٹرز اٹھائیے اور ان کو دو چیزوں کے اوپر ایسایس دیکھئے کہ کیا یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ پورا اٹھتے ہیں پہلی جو موسٹ امپورٹن کمپیٹر بننے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا کسٹمر ہے وہی وہ ان کا کسٹمر ہو فور ایزمپل میں ایک برگر بیشنے والا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی میرا کمپیٹر مکڈانلز بھی ہے اور میرا کمپیٹر ایک لاہور کے اندر چاک میں کھڑے کر کے جو ہے وہ جو شامی برگر بیچ رہا ہے وہ بھی ہے یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے جو شامی برگر کھانے والا کسٹمر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جو مکڈانلز کھانے والا کسٹمر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو مکڈانلز اگر آپ کا کمپیٹر ہے تو شاید شامی برگر والا آپ کا کمپیٹر نہیں ہوگا تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو کمپیٹر یا کمپیٹیشن جس کو آپ نے نام دیا ہے وہ ہمیشہ وہ ہو کہ جو آپ کا کسٹمر اور اس کا کسٹمر اس کے اندر سیم ہو سیکنڈ ریکوائرمنٹ ہے کہ دے ہی ایف دی سیملر پروڈکٹ آفرنگ یعنی کہ جو چیز آپ آفر کر رہے ہیں اسے ملتی جلتی چیز وہ کمپیٹیشن یا کمپیٹر بھی آفر کر رہا ہو وہ کمپنی بھی آفر کر رہی ہو آپ ایک ہائی انڈ موبیل فون آفر کرتے ہیں اور دوسری کمپنی جو ہے وہ ایک لو اینڈ موبیل فون آفر کرتی ہے تو وہ آپ کے کمپیٹیشن میں نہیں ہے ایون دو وہ موبیل فون کی کمپنی ہے لیکن وہ آپ کا کمپیٹر نہیں ہے تو دو چیزیں میں نے کیا بتائی آپ کو نمبر ون کہ وہ آپ کا کسٹمر شیئر کرتی ہو سیم کسٹمر ہو وہ کمپنی اور سیکنڈ وہ سیم پروڈٹ آفر کرتی ہو جو آپ آفر کر رہے ہیں اب یہ اگر آپ آڈٹ کر لیں اور آپ ڈیفائن کر لیں کہ میرے دو سے تین یہ کمپیٹرز ہیں جن کے بارے میں میں آڈٹ کرنا ہے تو پروڈگلی سٹیج آتی ہے کہ آڈٹ میں بھائی کرنا کیا ہے سب سے پہلے آڈٹ میں چیز آتی ہے ویب سائٹ آڈٹ ہم ڈیجیٹل مارکننگ پلان بنا رہے ہیں مارکننگ پلان نہیں بنا رہے ہیں تو یہ جو مارکننگ کے جو سٹوڈنٹ سیدھر ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بتانے لگ گئے ہیں ہم نے تو مارکننگ پلان میں کچھ اور پڑا ہے بھائی یہ دیجیٹل مارکننگ پلان ہے تو ہم دیجیٹل کی بات کریں گے صرف اس میں اس میں کیا چیز آئے گی سب سے پہلے ویب سائٹ آڈٹ دیکھئے کہ ویب سائٹ کیا ہے exist کرتی ہے اس کا loading time کیا ہے کتنے users اس کے اوپر آتے ہیں اس کا design کیسا ہے ان تمام چیزوں کا آڈٹ کیجئے اب یہ table بنا لیں left side کے اوپر اس میں آڈٹ کے components لکھے ہوں جسنا for example ایک component design کا ہے usability کا بھی component ہو سکتا ہے اور right side کے اوپر detail لکھی ہوئی ہو تو ویب سائٹ آڈٹ is the first thing the second one is social media comparison social media comparison میں آپ ان کے تمام social media presence جن جن channels پہ ہیں ان تمام کو آڈٹ کرتے ہیں اس میں اب کیا چیزیں دیکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں audience growth rate کیا ہے کتنی تیزی سے audience grow ہوئی ہے ان کے تمام social media جو channels ہیں ان کے اوپر content distribution کیسے ہو رہی ہے instagram پہ کتنی ہوتی ہے اور facebook پہ کتنی ہوتی ہے content engagement کیا ہے ہو سکتا ہے content distribution instagram پہ کم ہے لیکن engagement زیادہ ہے اس کے اوپر یہ آڈٹ کا حصہ ہوگی اور last کے اندر کہ جو interactions ہو رہی ہیں اس کے اوپر وہ کتنی ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے ہو رہی ہیں the share of interactions کتنا share ہے وہ اس کا بھی آڈٹ کرتے ہیں اور پھر تیسے نمبر پہ آتا ہے SEO اور keyword analysis کا آڈٹ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی competition ہے وہ کس طرح کے keywords کو use کر رہا ہے آپ کو یہ find out کرنا پڑے گا dig deep کرنا پڑے گا research کرنے پڑے گی اور پھر آپ اپنے keywords کے ساتھ اس کو match کریں گے آگے چل کے اور ذہن میں رکھئے کہ google کے platform کے اوپر keywords are the king تو اگر keywords اچھے ہیں تو ایک fierce competition آپس میں ہوگا اور competition ہوگا تو پھر یا آپ جیت رہے ہوں گے یا آپ کا competitor جیت رہا ہوگا تو دوستو competitor analysis کے اندر digital marketing plan میں بس یہ تین چیزیں ہیں جو اس کا حصہ بنتی ہیں اور ان تینوں چیزوں کو آپ integrate کریں اور detail کے اندر audit دیجئے اور جب آپ یہ audit اپنے client کے سامنے رکھے گا تو جساں میں نے پہلے بھی کہا تھے کہ اس کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے کہ اچھا میرا competitor یعنی کہ میری جو competition میں company ہے وہ یہ یہ کام کری ہے تو میں تو اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں کر رہا یا میں شاہد سے زیادہ کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا ایک اچھا impression ڈالے گا اور client کو اچھی خاصی information مل رہی ہے اس کے طرح